حضرت یہ جو روح کا جو معاملہ ہے یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اہم معاملہ انسان کو اپنے سمارنے میں روح کا سمارنا ہے اور اپنے جسم و جان سے بھی زیادہ روح کی اہمیت دی جاتی ہے لیکن روح کی اہمیت اگر آپ بہت زیادہ روح سمار بھی لیں اور جسم اس کا ساتھ نہ دے جسم کو سمارنے کی محنت نہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر اس کا فرق نہیں پڑتا مثال کے طور پر آپ کی روح کسی آدمی ہے اس کی روح بہت پاکیزہ ہے ذکر اذکار بھی کرتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے لیکن جسم اور آگے ظاہر کو سمارنے کی اس نے کوئی ایسا اتمام نہیں کیے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ایسا دینی مقام بھی نہیں بنے گا یعنی کہ کپڑے اس کی اتنے اچھے نہیں ہیں یا اس کے وہ لکس ایسی نہیں ہیں تو ظاہر کی بھی ایک اہمیت ہے صرف روح کتنی بھی آپ کی روشن ہو لیکن اگر ظاہر اگر روشن نہیں ہے تو بھی وہ فائدہ نہیں ہے جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ظاہر کسی کا روشن ہے کپڑے اچھے پینے ہیں دیکھنے میں اچھا مولوی لگتا ہے اور اللہ والا لگتا ہے دروہ اتنی روشن نہیں بھی ہے لیکن اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ فیض بھی پھیل رہا ہے اور لوگ خلق خدا اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے اور آج کا تو یوٹیوب کا دور ہے اس کے لائکس بھی زیادہ ہیں گویا کہ سبسکرائبر بھی زیادہ ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہوئی اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھا ہے آپ نے اصل میں بات یہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے کرتے تھے یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا اور ظاہر کو بہت ہی اچھا کر دے اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو منظور کروا لیا کہ باطن میرے ظاہر سے اچھا ہو اور ظاہر کے بارے میں کہا ظاہر بہت ہی اچھا ہو اب ظاہر بہت ہی اچھا ہوگا تو باطن تو اس سے زیادہ اچھا ہونا منظور ہو گیا ہے نا تو اس بہت اچھے سے بھی اچھا ہوگا تو گیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اشارے کر دیئے ہیں کہ باطن بھی اچھا مطلوب ہے ظاہر بھی اچھا مطلوب ہے لیکن اصل باطن پر فیصل چکے ہونے نجات کے بھی اور دنیا میں راحت کے بھی لہذا باطن کی اچھائی اس ظاہر کے اوپر ہاوی رہنی چاہیے اب ہاوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باطن ظاہر آپ کا بلکل خراب مصیدہ ہو ایمان اکی اتباع سنت بھی نہ ہو ایمان اکی انسانی حیثیت سے انسان کا پہننا اورنا جس لوگ کا ہو ویسا بھی نہ ہو یہ نبی کی سنت اور نبی کی تعلیم نہیں ہے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ باطن کو ظاہر سے اچھا بنا اور ظاہر کو بہت ہی اچھا کر دے تو معلوم ہے کہ ظاہر باطن دونوں مطلوب ہے لہذا یہی جب ہوتا ہے کہ انسان باطن پر اور لیا اللہ باطن پر دور لگاتے ہیں لہذا وہ باطن کو ظاہر کے اوپر ہاوی رکھتے ہیں ہاوی رکھتے ہیں جیسے سنت ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھیں آئینہ دیکھیں یہ دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ محسنت خلقی فحسن خلقی یا اللہ جیسے آپ نے میرے چیرے کو خوبصورت بنایا یا اللہ میری اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے تو گویا کہ فورا باطن کی خوبصورتی مانگی کیوں پتہ یہ ہے کہ نجات جو ہے وہ باطن کی خوبصورتی پر آئے ظاہر کی خوبصورتی آپ کے لئے فقر اور راحت کا باعث تو ہے لیکن نجات کا باعث نہیں ہے نجات کا باعث جو ہے وہ آپ کا باطن ہے دنیا میں راحت کا باعث آپ کا باطن ہے لہذا ظاہری طور پر جتنے بھی آرام کے سامان کس نے مہیا کر لیوں لیکن باطن کے اندر بیچینی لگی ہو تو ظاہر کے سامان کچھ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے اسی طریقے ظاہر بہت اچھا امدہ ہے لیکن باطن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے باطن بالکل اس کا جو فرسودہ اور فنہ ہے تو اس کو ظاہر سے کوئی نفع نہیں ہے اس لئے اس لئے یہ ضروری ہے کہ باطن اچھا ہو لیکن ظاہر ایسا ہو کہ ظاہر ایسا نہ ہو کہ ظاہر بالکل شریعت کے قائدے سے بھی نکلاوا ہو کیونکہ سادگی کا مطلب جو ہے وہ گندگی نہیں ہے کہ انسان سادگیوں کو اختیار کرے تو سادگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان قائد قانون کے مطلب کہ معقول شکر و صورت کے ساتھ معقول خوبصورتی مقبول خوبصورتی کے ساتھ انسان زندگی گزارے کیونکہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ جمیل و حب الجمال اللہ تعالی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس لئے لہذا جن اولیاء اللہ کی آپ بات کریں باز اولیاء اللہ کی کیفت ایسی ہوتی ہے تو ان کو غلبہ حال کہہ سکتے ہیں ان پر ایک غلبہ حال ہے اس غلبہ حال کی ویسے ایک لنگی میں زندگی گزار دی انہوں نے ایک لنگی میں زندگی گزار دی پر سطر چھپ گیا اور سطر چھپانا فرض تھا اس کے لئے باقی بدن ننگا اس کے چھپانا فرض ہی نہیں لیکن اللہ تعالی کی عباد مسائل زندگی لگ گئے اور یہ حقیقت کی تربیت اللہ تعالی حج کے موقع میں دلاتے ہیں کہ حج یہ بحج میں جاتا ہے تو ایک لنگی میں زندگی گزار دی اوپر کی چادر تو آپ خود تجربہ کرتے ہیں اوپر کی چادر کا کون اعتماع کندے پر ڈالی ہوتی ہے یا گلے میں لپیٹی ہوتی ہے اس کو اعتماع کے ساتھ تو کوئی کوئی بانتا ہے ایک وقت تک بانتا ہے ورنہ پھر وہ ایک لنگی میں چل رہا ہوتا ہے اور وہ کندے پر اپنا رکھا ہوا تولیہ لنگی میں تو معلوم ہے کہ حقیقت زندگی بتائے جارے کہ اصل میں اتنا ہے اصل باطن کی محنت ہے اب وہ حاجی جب باطن کی محنت کرتا ہے اس کو جو قلب میں جو رہت اور جنت کو جو لطفاتا ہے تو ظاہر کا محتاج نہیں رہتا اس لئے ایسی اولیہ کو اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ خاص کیفیات اتا کر دیتے ہیں لہٰذا وہ شریعت کی اتباع پر اتفاع کرتے ہیں اور اپنے باطن کی محنت کر کے جنت کے منتظر رہتے ہیں سبحانہ بہت شکریہ